مستحق لوگوں کی نشاندہی کے لیے سروے مفصل تفصیل جمع کرانے کی ہدایات بھی سامنے آگے ہیں کیر سبسیڈی بی آئی ایس پی اور احساس پروگرام میں ریجسٹرڈ افراد کو ملے گی ذرائع کے جانب سے ایسا بتایا گیا ہے جبکہ مزید لوگوں کو ریجسٹرڈ کرنے کے لیے نادرہ پی آئی ٹی بی اور دیگر اداروں کا بھی سہارا لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سکیل منٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں ویرز یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ پنجاب احساس راشن ریعت پروگرام جس کے تحت ہر مہینے دو ہزار روپے کی سبسیڈی مل رہی تھی اسے تو مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا جس کی اطلاع کے لیے چھاسی ستائیس سے لوگوں کو میسیجز بھی بھیجے گئے تھے کہ اب احساس راشن ریعت پروگرام مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے اور اب آپ کو موف تاٹا سکیم جو کہ رمضان کے مہینے میں دیا گیا تھا وہ ملے گا لیکن جو لوگ سوبہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے تھے اور احساس راشن ریعت پروگرام سے سبسیڈی لیتے آ رہے تھے ان کے لیے یہ کافی پریشانی کا سباب بننا ہے کہ ایک مہینے کے لیے انہیں موف تاٹا تو مل گیا تیس کلو موف تاٹا ملہ ہے لیکن احساس راشن ریعت پروگرام جو ہر مہینے دو ہزار پہ کی سبسیڈی دے رہا تھا اسے مکمل طور پر بند کر دیا گیا لیکن اب آپ کو ایک بہت بڑی خبر سے اگاہ کر رہے ہیں کہ احساس راشن ریعت پروگرام دو ہزار بند ہو چکا ہے لیکن بے نظیر راشن ریعت پروگرام پنتالیس سو روپے چار ہزار پانچ سو روپے کی سبسیڈی کا آغاز ہونے جا رہا ہے جس کے متعلق آگے جا کر آپ کو تفصیل سے اگاہ کریں گے اور اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس نئے راشن کا ایک پورٹل بھی اپ ڈیٹڈ ورزن میں آ چکا ہے تو اس کی تفصیل بھی آگے جا کر آپ کو دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب چینل اس کیلومیٹر کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار اس چینل کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے گھنٹ کے نشان کو دباہ کر آل پر سیلیکٹ کر دیجئے تاکہ آنے والے وقت میں امدادی پروگرامز کے حوالے سے حقیقی سچی اور تازترین ملومات آپ کو بروقت ملتی رہیں گیورز جیسا کہ اساس راشن ریعت پروگرام دو ہزار روپے کی سبسیڈی کو بند کر دیا گیا لیکن اسی پروگرام کو تھوڑا سا تبدیل کر کے اس کے نام میں تبدیلی کر کے اس کی سبسیڈی میں اضافہ کر کے اور اس کے مزید دیرے کار میں اضافہ کر کے ایک نئے سیٹ اپ کے ساتھ بے نظیر راشن پروگرام کے نام سے ایک نیا پروگرام جاری ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے ڈاکٹر سانیہ نشتر صحبہ نے احساس راشن ریعت پروگرام کو دوبارہ جاری کرنے کی استعداد کی تھی لیکن ان کی ایک پیش کیگی قرارداد کو بھی مکمل طور پر مسترد کر دیا گیا تھا اور پھر ایک خبر سامنے آئی تھی کہ ہم اس راشن پروگرام کو دوبارہ سے چلائیں گے لیکن احساس راشن ریعت پروگرام کے نام سے نہیں بلکہ بینظیر راشن ریعت پروگرام کے نام سے اب بلکل اسی طرح ہونے جا رہا ہے کہ بینظیر راشن ریعت پروگرام جس کے تیت پہلے سے جو لوگ احساس راشن ریعت پروگرام میں ریجسٹر تھے ان کو بھی اور مزید نئے لوگوں کو بھی شامل کیا جائے گا اور ان کو ہر مہینے چار ہزار پانچ روپے کی سبسیڈی دینے کا دعویٰ کیا گیا ہے اور اس حوالے سے پنجاب کے نگران وزیرعالہ محسن نکوی نے ابھی تک تجاویز پیچ کی ہیں لیکن اس پر کام ہونا شروع ہو چکا ہے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ احساس راشن ریعت پروگرام کے پورٹل کو کچھ عرصہ پہلے بند کر دیا گیا تھا اور پھر اس میں اپ ڈیٹ لائی گئی ہے اور کل سے احساس راشن ریعت پروگرام کا جو پورٹل ہے وہ نئے ٹیم کے ساتھ اوپن ہونا شروع ہو چکا ہے تو اس سے یہ بھی کنفرم ہوتا ہے کہ دوبارہ سے بے نظیر راشن ریعت پروگرام کے نام سے یہ پروگرام جلد شروع ہونے والا ہے کیونکہ پورٹل میں اپ ڈیٹ لا کے پورٹل کو دوبارہ سے چلا دیا گیا ہے ابھی تک اس پورٹل کو ہر عام بندہ تو یوز نہیں کر سکتا لیکن وہ ریجسٹرڈ لوگ جو احساس راشن ریعت پروگرام میں اپنی کریانہ سٹورز کو ریجسٹرڈ کروا چکے ہیں وہ اپنے ای میل اور پاسورڈ کے ذریعے لاغن کر سکتے ہیں لیکن ان کو بھی یہ تمام تر فیچرز نہیں ملنے والے کیونکہ اس میں اپ ڈیٹ جاری ہے تو اب آپ کو یہ پورٹل کیسے ملے گا یہ وہی پورٹل ہے جو احساس راشن ریعت پروگرام کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے اگر آپ گوگل پر جا کر لکھتے ہیں بے نظیر راشن پورٹل تو نیچے آپ کو یہ پورٹل نظر آئے گا اس کو آپ اوپن کریں گے کسی ڈیوائز پہ یہ ایزلی اوپن ہو جاتا ہے اور کسی ڈیوائز پہ یہ ایرر آ جاتا ہے تو جن لوگوں کے پاس یہ چلتا ہے ان کے پاس بھی صحیح سے ورک نہیں کر رہا کیونکہ اس میں اپ ڈیٹنگ جاری ہے اور یہ امید کی جاری ہے کہ اگلے سات دن کے اندر مکمل اپ ڈیٹ کر دیے جائے گا اور یکم مائی سے بے نظیر راشن ریعت پروگرام کا آغاز بھی ہو جائے گا جوں ہی پروگرام کا آغاز ہوگا اسی طرح پورٹل بھی ورک کرنا سٹارٹ کر دے گا تو آپ بھی اس پورٹل کو ٹرائے کیجئے کیا آپ کے پاس چلتا ہے یا نہیں چلتا اگر آپ کو یہ اپ ڈیٹ سن کر اچھا لگا ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے اور مزید نئی اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجی اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ نگے پان